الحمد للہ رب العالمین السلام علیہ وسلم سیدنا و سید الانبیاء و المرسلین و علیہ الطیبین الطالرین و اصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطران الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباده العلماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علماء امتی کا انبیاء ابن اسرائیل صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم و نحن علی ذلك من الشاہدین و مشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبی حضرات توجہ اور شوق کے ساتھ پڑھ لیجئے درود و سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتاً لیل آلمین و علی آدکا و اصحابکا و اہل بیتکا و ازواجکا خاتم النبیین السلام علیکہ یا نوراً من نور اللہ و علی آلکا و اصحابکا و اہل بیتکا و ازواجکا یا خیر خلق اللہ مغدوم و مغترم گرامی مرتبت جنابِ پیر سید محمود ناظن شاہ صاحب نقش بندی کہلانی میرے برادرِ عزیز فاضلِ شہید جنابِ علامہ محمد نبید احمد صاحب نقش بندی سیفی عزیز القدر جنابِ علامہ آری محمد جاوید احمد صاحب نقش بندی جمادی اس پوری تقریب میں تشریف فرما نہائی تھی عدب محبت توقیر اور قدر کے لائق مقتدر حضرات علماء اہل سنت تشریف فرما عزی قدر سعزاتِ کرام اہل سنت کے اس خوبصورت فیض رسام مرکز کے سالانہ جلسہِ تعلیماتِ اولیاء و دستارِ فرزیلت میں اپنی ذہنی قلبی توجہ محبت اور لگاؤ لے کے تشریف لانے والے میرے عزی قدر بزرگو میرے بھائیو میرے عزیزو تھوڑے تھوڑے گنجائش نکالیں جو کہ باہر سے لوگ اندر آنا چاہ رہے ہیں وہ اگر جگہ جتنی بن سکتی ہے اتنی بنا لیں تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں جتنا جتنا مجائش ہے حضراتِ مخترم اس وقت میں اور آپ ہم سب بتوفی کے خدا بند کائنات جل جلالو ہو بہت ہی پاکیزہ مقبول اور محبوب نسبتیں لیے اپنے خالق و مالک جل جلالو ہو کے دروازہِ کرم پہ حاضر ہیں اور مجھے ان عنوانات جن کی ہمیں بہت عرصے سے ضرورت تھی لیکن ہم نے شاید کسی خوشفامی کی بنیاد پر بہت سارے معاملات کی طرف توجہ نہیں دی تعلیماتِ اولیاء جب تک سمجھ نہیں آئیں گی اولیاء کا کردار سمجھ نہیں آئے گا اور جب تک ولی کا کردار سمجھ نہ آئے تو پھر ایک نمبر اور دو نمبر کی جنگ جاری رہے گی جس بندے کو دیسی جی کا ذائقہ اور خوشفو معلوم ہو وہ کبھی دو نمبر گی کے خریداروں میں شمار نہیں ہوتا جس شخص کو مدینہِ طیبہ کا راستہ معلوم ہو وہ انگلستان کی طرف رکھ نہیں کرتا اور جس کو ولی کا کردار پتا ہو پھر وہ کسی ڈاکو کے ہاتھوں بھی نہیں چڑھتا تو مجھے اس طرح کے انوانات سے بہت رغبت رہ دی ہے اور پھر میں توجہ کے ساتھ وہاں جاتا ہوں اور جو اتنی مجھے میرے مالک جل جلالوں نے توفیق بخشی ہے اس کی روشنی میں اپنے من کی بات پیش کرتا ہوں اور بری خوشی اور اتمنان کے ساتھ پیش کرتا ہوں کسیر تعداد میں علماء کرام یہاں تشریف لائے میں عالم ہونے کا دعوے دار نہیں عالم ہونا بہت بڑا منصب ہے لیکن میرے ماں باپ کی دعائیں میرے شیخ کی نگاہ میرے رب جل جلالوں کا کرم اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام محبوبوں کی یہ کرم نوازی ہے کہ میرے سامنے جتنے بھی علماء زیادہ تعداد میں بیٹھے ہوں میں اتنا زیادہ متمائن رہتا ہوں اور مجھے حوصلہ ملتا رہتا ہے میں ڈھارس ملتی رہتی ہے مجھے تعیید ملتی رہتی ہے جتنا اپنی پارٹی کے لوگ زیادہ ہوں اتنا سنائے لوگ ذرا سار اٹھا کے چلتے ہیں یہ اللہ جاننے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگ زیادہ ہوں تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے کچھ جٹے گوڈے بھی کامپنا شکر ہو جاتے ہیں میری تو پارٹی جتنی زیادہ کتعداد میں ہو میں اتنا خوش ہوتا ہوں میرا پروردگار میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گلاموں کو خیرات کی بہتات سے نوازے رکھے کچھ باتیں توجہ طلب ہیں میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ جون جون ملوی بڑا ہوتا جاتا ہے اس کا علم جوان ہوتا جلا جاتا ہے اس سے پہلے غالباً دو ملاقاتیں آپ سے ہوئیں اور آج مجھے محسوس ہوا کہ آپ ذی شعور لوگ ہیں اور تجربات سے سبق حاصل کرنے والے لوگ ہیں تو آج کی ملاقات بھی آپ سے انشاءاللہ خوب رہے گی حضرات قرآن مجید فرقان عمید نے اللہ رب العالمین جل جلالہو کے عطا کرنے کو دو مختلف ناموں سے ذکر فرمایا ہے ایک ہے ہمارے پروردگار جل جلالہو کا اندازی عطا جس کا نام قرآن نے نعمت بتایا اور دوسرا میرے پروردگار جل جلالہو کے اندازی عطا کا نام قرآن نے انعام بتایا نعمتیں بھی پروردگار جل جلالہو ہی عطا فرماتا ہے اور انعام بھی اسی کی بارگاہ سے حصب ہوتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ نعمت دینے کے وقت حاکم الحاکمین جل جلالہو کسی شخص کے عقیدے اس کے نظریے اس کے عمل اس کے کردار اس کی حیثیت اس کی عمر اس کے زمانے کی تائین نہ کبھی فرمائی تھی نہ فرماتا ہے نہ کبھی فرمائے گا نعمتوں کی برسات جہاں مقبولوں پر مسلسل رہتی ہے وہاں مردود بھی محروم نہیں رکھے جاتے تو بجو سے آپ میری معروضات سمات فرمائیں گے میں جمعہ رات کا ٹائم اب نہیں دیتا کیونکہ پھر جمعہ مزے کا نہیں رہتا کیونکہ ساری زندگی بندہ بائیس سال کا تو رہتا نہیں ٹھیک ہے نا جی اب تو بچے میرے مرمڑ کے مجھے بابر کراتے ہیں کیا بجی بڑے ہو گئے ہیں وہ ساڑے بارے سوچو تو جمعہ رات مجھے مشکل پڑتی ہے لیکن چونکہ یہ ایک منوان ایسا تھا اور پھر ہم صرف محبت کے بھوکے ہیں قدر کے بھوکے ہیں کوئی شخص ہمیں صرف نبی کا امتی سمجھ کے ہمارے ساتھ سلوک کرے ہم پھر بھی خوش ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے خلوز کو ٹیشو کی ایسیت بھی دینے کے لیے تیار نہیں آتا پھر بڑا دکھ ہوتا ہے اور پھر جب دکھ ہوتا ہے تو پھر انبیاء کر بے خصمے تو ہیں نہیں ہیں کچھ بات لوگوں کو بھی بعض وقت سمجھا جاتا ہے نہیں بے خصمے نہیں ہیں یہ اللہ کا شکر ہے ایڈے پریزگار بھی کوئی نہ ایڈے چنگے بھی کوئی نہ لیکن یہ بھی کہ بے خصمے نہیں ہیں اتہشدہ بات نعمت اتا کرنے میں میرا پروردی کا صرف رب العالمین ہونے کے نہ دیں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ شخص سایہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی پناہ لیے کڑا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ یزید اللہین کا حامی ہے میں دو چار دن پہلے ایک محفل میں تھا تو وہاں ایک نقیب محفل بڑے خوبصورت جذبات کے ساتھ کہہ رہے تھے ہم حسین پاک کے حامی ہیں ایک ملت پہ انہوں نے کہا آپ دوسری ملت پہ پھر کہا تو تیسری ملت پہ میں نے انہیں دبا لیا میں نے کہا آپ غلط دفظ استعمال فرما رہے ہیں حالانکہ میں حیدر آباد میں تھا وہ تو اردو بولنے والے لوگ ہیں لیکن چونکہ وہ مام باپ کی طرف سے اردو بولتے ہیں اور ہم ٹیوشن کے پیسے دے کے اردو پڑتے ہیں اس لئے ہمیں کچھ باز وقت زیادہ سمجھا جاتی ہے فیس دے کے جو چیز حاصل کی جائے اس خضر زیادہ فرما توجہ سے حاصل کرتے ہیں میں نے پھر عرض کیا میں نے کہا حسین پاک کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی حمایت چاہیے حامیوں کا مختاج وہ ہوتا ہے جو خود کمزور ہو یا اس کا موقف کمزور ہو حمایتی اسے چاہیے ہوتے ہیں جس کے نظریے میں کوئی گڑھ بڑھ ہو میں نے کہا حمایتیوں کی ضرورت کل بھی رہی لائین یزید کو آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی ہم کون ہوتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کے حمایتی کہنانے والے سننی کا تو یہ عقیدہ ہے کہ جب تک حسین پاک کی حمایت ساتھ نہ ہو جنت کا دربازہ ہی نہیں کھل سکتا اللہ اکبر حق چار یاد یا علی شیرِ خدا زندہ بات میرے پاک رب نے نعمت دیتے ہوئے یہ تخصیص کبھی نہیں فرمائی وفادار ہے غدار ہے مومن ہے بے ایمان ہے نکوکار ہے گناہدار ہے بس دیتا چلا جاتا ہے چونکہ نعمتیں اس نے بے شمار حق داروں کو عطا فرمانی ہوتی ہیں اس لیے فرماتا ہے نعمتوں کو پانے والے بھی بے شمار اور خود نعمتیں بھی بے شمار نعمتوں کا حساب کوئی نہیں شمار کوئی نہیں لیکن چونکہ قبلہ شاہ جی میرے بڑے دیرینہ کرم فرمائے میری جوانی کے یہ ہمسفر ہیں میرے ساتھ یہ نصیب کی بات ہے کہ کبھی کبھی آج کل بھی کہیں نہ کہیں سرکار کے نسبت کا صدقہ ملاقات اور زیارت ہو جاتی ہے میں اس آیت کے دو تراجم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ایک کس کا ترجمہ ظاہری ہے ایک بات نہیں اللہ کی نعمتوں کی گنتی گننے کی دعوت ہر اس شخص کو دی جا رہی ہے جو گننے کی صلاحیت رکھتا ہے مذہب کی بات نہیں بندہ کے کردار کی بات بھی نہیں اسے گنتی آتی ہے تاہتو عدد کا بھتا ہو اور شیخ اکبر سیدنا مہیدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ اسی آیت کی روشنی میں جو باطنی مفہوم بیان کرتے ہیں وہ ارد کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ میں اس آیت کی روشنی میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر عالم کو علم العداد کا پتہ بھی ہونا چاہیے ہمارے پرانے جو نصاب ہوتے تھے اسے صدی جیر صدی پہ لے کے اس میں باقاعدہ عداد کا علم سکھایا جاتا تھا پھر جب عداد کا علم محلے کے مسجد کے مولوی خطیب مسلح کے امام اور ممبر کے خطیب کو جب علم العداد کا بھی پتہ ہوتا تھا تو پھر اس کا مقتدی اس کا شاگرد پھر حساب لگوانے کسی لوٹے کے پاس نہیں جاتا تھا حساب نکلوانے بھی محمد کے فقیر کی بارگاہ بھی آیا کرتا تھا یہ لوٹے اس وقت کردش میں آئے جب میں نے اور تو نے اپنا اصلی کام چھوڑ دیا میرے اوناب کے بھر بھر دکار نے فرمائے انتہتو تم تمام زمین پہ رہنے والے زی شہور لوگ اگر گنتی کرو اللہ کی نعمدوں کی تو لا تخصو ہا گنتی نہیں کر پاؤ گے گنتی مک جائیں گے گننے والے مک جائیں گے نعمدوں کا شمار نہیں ہو سکے گا یہ حدو ہے اس کا ظاہری تک جو عام طور پر کیا جاتا ہے شیخ اکبر نے فرمایا نہیں بات مجھے کچھ اور یہاں سمجھ آ رہے گا اور وہ یہ ہے کہ جہاں آیت میں نعمد اس میں واحد مصدر بیان کیا گیا جس کی جماعتی ہے نعم نعمد اس میں واحد ہے ایک نعمد اور لا تخصو ہا ہا ضمیر بھی واحد کی ہے جس کا مرجع خود لفظ نعمد ہے تو جب نعمد ہے ہی ایک تو پھر سب کس لیے گنیں گے جب نعمد ہے ہی ایک تو پھر بھائی گنتی کیسے گننے کی توک کیوں اور پھر سب سے گنوانے کا مطلب کیا ایسے پنکن ہو سکتا ہے کہ اس مجمع میں کوئی شخص کہے بھائی سامنے گن کے بتاؤ کتنے مولوی تقریح کر رہے ہیں خیامت تک یہ سوال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا بھائی یہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب ہم بھی مجلس پڑھنا شروع کر دیں گے ایک وچت چار سچے خبے تو پھر کوئی پوچھے گا بھائی خیرے چندہ چندہ تھوڑا ہے گنتے سے ہی کتنی مصیبت سر دے نعمت ہے اس میں واحد جب نعمتیں انکھنت ہیں تو پھر قرآن یوں کیوں نہیں کہتا کہ آگے سمیرِ واحد کے وجہ سمیرِ جماعت لا تخصو ہم تم حسار نہیں کر سکو گے تم گنتی نہیں کر سکو گے سیدنا شیخ مہیدین ابن عربی ارشاد فرماتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں نعمت سے مراد آمینہ کا لال ہے مجل کے بولو سبحان صلی اللہ نعمت سے مراد آمینہ کا لال نعمت سے مراد سیدے کائنات نعمت سے مراد سید المرسلین نعمت سے مراد رحمت اللہ العالمین نعمت سے مراد شفی المجمبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گیرہ میں اور میرا رب فرماتا ہے اکل کے کوڑے دھوڑانے والوں منتق کے فصول چھانے والوں اپنی اپنی باتوں پہ جھٹے رہنے والوں قیامت تک اگر تم نے میں نبی کے درجے گنو گے کمالات گنو گے خوبیاں گنو گے شادے گنو گے عظمتیں گنو گے دن کی ممک جائے گی کملی والے کے کمالات کا شمار ہی ہو پائے گا موسیقی جو عربی زبان کے کمائد ہیں جس کو گریمر کہا جاتا ہے جو نہ پڑی ہو تو لوگ کسی کو مل بھی نہیں سمجھتے چاہے اس کا چھے چھے پھوٹ کا اشتہار رو سمجھ اس کا تقاضی تو یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے تھا انتہتو جب سارے زمین کے باسیوں کو گننے کی دعوت دی جا رہی ہے تو پھر سارے کس کو گنیں گے ایک کو تو گنا نہیں جا سکتا پھر نعم اللہ ہونا چاہیے تھا لا تخصو ہم ہونا چاہیے تھا لیکن شیخ اکبر فرماتے ہیں نعمت بھی اس میں واحد ہے آزمیر بھی اس میں واحد جو مر جا ہے جس کا نعمت تو پھر کون ہوگا یہ یہ وہی ہوگا جس کے لیے میری احمد رضا نے کہا تھا خلق سے آلیہ آلیہ سے روز آپ ذرا دیکھیں میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو خلق سے خلق سے آلیہ آلیہ سے رسول اور رسولوں سے آلیہ آلیہ لام شاہ ران دیگі اور رسول رسولین آلیہ آلیہ لام شاہ ران دیگی ورسولame اور رسول اور اور conquered رسولوں سے آلاحا مہا اب نعمت ہر کسی کے لیے اور نعمت اگر ایک ہی ہے باطنی مفہوم میں تو پھر یقین جانو کملی والا بھی ہر کسی کے لیے کوئی مانے نہ مانے جانے نہ جانے ملاد منائے نہ منائے نماز پڑے نہ پڑے حتم نبوت کا عقیدہ رکھے نہ رکھے میرے نبی کی شان و ماہ ارسلنا کا اللہ رحمتا للآدمی بابا جی میرے ترازی ہو بابا جی میرے ترازی ہو اور بابا جی ایسا سے رازی ہوئے کوئی جنہ آیا پیڑے چھو نہیں تو جنج سیڈی جائے ہوں جی پڑو کلے جا بچاؤ بھے بڑا بچاؤ جان بچاؤ وزینہ پا میں جونج بھی نہ آوے نکل دے بڑو توجہ جائے دیا ہے نعمتیں ہیں بے حساب اور دیتے ہوئے میرا پروردگار کسی قسم کی قید نہیں لگاتا کس کو مننی ہے لیکن سنو جب باریہ دیا انعام کی تو قرآن اعلان فرماتا ہے نعمتیں بے شمار ہیں انعامات صرف چار ہیں اللہ ہوتھار یا رسول اللہ بسم اللہ نعمتیں بے شمار ہیں انعامات صرف چار ہیں نہ تین نہ پانچ نہ تین نہ پانچ نہ تین نہ پانچ انعامات صرف چار ہیں اور ان کا تذکرہ قرآن مجید ان نفسوں میں بیان فرماتا ہے منیتع اللہ والرسول فا اولائق معللزین انام اللہ علیہم انعام اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائی وصانعین ایک مرد بازہ سارے مچل کے بولو سبحان اللہ مسکرا کے کہو کہ زیادہ سواب ملے گا اس لیے کہ مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے بندہ مو چڑھا کے دس قسم کے کھانے پیش کر دے کھانے مانا اگر کوئی خاندانی بندہ اس کو مزا نہیں آتا اور مسکرا کے خوشک روٹی پیش کر دے خاندانی کو خوش ہو کے کھانا بڑتا ہے ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ میں تعلیمات اولیاء بیان کرنے سے پہلے عقیدہ اولیاء بیان کرنا چاہتا ہوں انعامات چار ہیں اور جس طرح جس ترطیب کے ساتھ انعامات کا تذکرہ قرآن میں ہوا درجہ بھی وہی ہے پہلا انعام نبوت دوجہ انعام صداقت تیجہ انعام شہادت چوتھا انعام فلایت پہلا انعام دوسرا تیسرا چوتھا اے بیکھو نا پارٹی کامان دیئے بھئی یا نہیں خالی کھلے کرا کے آیا جڑے ملن نہ ملن مسئلہ کوئی نہیں اے جڑی گھلے ملن دیئے بھئی اے بڑی ماں پہلا انعام دوسرا صداقت تیسرا شہادت چوتھا بلایت اور قرآن انعامات کی جس ترطیب سے بیان کرتا ہے وہی ترطیب میرے نبی نے باقی رکھی فرمایا نبی جب مسئلے سے ہٹے گا نبی جب مسئلے کو چھوڑے گا تو نبی کے بعد مسئلے پر صدیق نظر آنا چاہیے اب میں پوچھتا ہوں میرے پروردیکار یہ تو بتا سیدنا فاروق آزم بھی شہید سیدنا عثمان زنورین بھی شہید اہل ایمان کے مولا شیر خدا بھی شہید رضی اللہ تعالی عنہم اجوائین لیکن جناب ستیق اکبر کو تبعا ان کا وصال کیوں ہوا شہادت کیوں نہ ملی جبکہ جنگیں تو لڑی ہیں کمنی والے کا سنگ تو نبایا ہے کمنی والے کی جنابی والا خدمت تو کی ہے سینہ تان کے کھڑے رہے ہیں آواز آتی ہے اس لیے کہ اگر ابو بکر بھی شہید ہو جاتے نبی کے بعد درجہ کس کا ہے یہ بات واضح نہ ہو باتی میں لنگر بڑی دیانتاری نہ لکھا دا ہے اور تو اڑنال وعد ہے بھائی اوہ درجہ آخری لکمینہ اتھائی عظم کر کے نکلانگا بھائی مہربانہ توجہو سائی توجہو نبی کے بعد صدیق صدیق کے بعد رتبے میں شہید کے بعد ولی باریک باتوں میں جب میری اپنی جماعت ہوگی تو جائیں گے لیکن اس وقت میں صرف عمام کی خدمت میں بیٹھا ہوں اور ہمیشہ بعض اوقات مندہ مار کھا جاتا ہے کہ عمام کی بات اگر خواس میں اور خواس کی بات عمام میں چھیڑو تو پھر پمفرنٹ بھی چھپ جاتے ہیں اور معاملے بھی خراب ہو جاتے ہیں میں اس وقت آپ کو سوکھا رکھوں گا آپ تظلیر رکھئے نبی کے بعد صدیق رتبے میں صدیق کے بعد شہید شہید کے بعد ولی اب یہ چار چیزیں رب کے انعامات ہیں لیکن نعمت اور انعام کی عطا کرنے میں فرق کیا ہے نعمت ہر کسی کو دی جاتی ہے اپنا ہو یہ بیگانہ لیکن انعام صرف کسی کو دیا جاتا ہے جو رب کا اپنا ہی ہو میں نے پورے جملے میں ایک لفظ شامل کر کے عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے ایک ہوتا ہے اللہ کا اپنا ایک ہوتا ہے اللہ کا اپنا ہی جو اللہ کا اپنا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کوئی گناہگار کوئی مومن عزیز الدین کوکب جیسا جو اللہ کا اپنا ہی ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے محر علی فاتح کا دیانیت اللہ کا اپنا ہی وہ ہی ہوتا ہے کہ جس کی آخری سانس بھی اللہ اور اس کے رسول کی وفا میں نکل دی ہے انہام میرا پروردیگار جلل جلال صرف اسی کو اتا فرماتا ہے جو رب کا اپنا ہی ہو جو رب کا اپنا ہی ہو نبی جہاں کہیں بھی ہو رب کا ہی ہوتا ہے صدیق جہاں کہیں بھی ہو وہ رب کا ہی ہوتا ہے شہید جہاں کہیں بھی ہو وہ رب کا ہی ہوتا ہے اور ولی بھی جہاں کہیں ہو وہ رب کا ہی ہوتا ہے اب سنو میں بات ولی کی کر کے آگے بڑھوں ولی کی پہچان کیا ہے ولی کی پہچان کیا ہے ولی کی پہچان پروردی کاری عالم جلال جلالہو نے یہ بتائی اللہ دین آمنوں وقانوں یتکو خوش ہو آئندہ اگر کدرے چو میراتیں بلایا تھے اتا گھنٹہ اور میرے اس نے بچار دے یوں میں آجا ہوں لیکن اے اہدان اس 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 مجمعہ ستے اگر اس طرح دا مجمعہ کدرے اور بھی میرے سنگتا تو بسم اللہ سبجھو چونکہ خفا نہ ہو نا میں نے آپ کے گجران والا شہر میں ایسی محفلے بھی اٹینڈ کی ہیں کہ اشتہار چھے فٹ اور جلسہ تین فٹ میں نے کئی مرد میں جب اشتہار پر نظر پڑی نا تو میں نے کہا یا اللہ یہاں تو کوئی غزانی زمان چاہیے تھا میں تو صرف سرکار کی نات پڑ سکتا ہوں اس کے علاوہ تو کوئی خوبی نہیں ہے میرے اندر لیکن جس نے ماشا اللہ مجمعہ کیا نیڑے آو نا نیڑے آو نا وہ گنتی کی تھی ٹوٹل پہنٹی سکتا ہے اور میں کئی پر یا کہا میں کہا جنہ دے ناشتی آج لکھے تھا کم از کم انہیں یوں اگرے شہر میں آ جاندی تھے ٹیڑھ سو دے بانے جاندہ ہاڑا لکھیا ہوئے تھے پرون پکڑ لندے وہ اپنا لکھوا کے نص پہندے کہے تھے کوئی چنگا کم نہیں نص پہندے اب سنو میرا رب فرماتا ہے ولی کون ہوتا ہے اللذین آمنوں عقیدہ وکانوں یتکون کردار پہلے عقیدہ پھر کردار پہلے ایمان پھر عمل پہلے ایمان پھر اسلام پہلے اس کا مومن ہونا ضروری ہے پھر اس کا پورا پورا مسلم ہونا ضرور اللہ کی توہید کا منکر نہ ہو امام انبیاء کی ختم نبوت کا منکر نہ ہو امام انبیاء کی شفاعت کا منکر نہ ہو امام انبیاء کی حیات پاک کا منکر نہ ہو مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ جی بجی فلسفے جارتے ہیں کسی ایک فرشتے کو بھی کبھی نہیں دیکھا ہوتا پھر بھی فرشتوں کے ہونے کو مانتے ہیں جنت نہیں دیکھی ہوتی ہونے کو مانتے ہیں دوزخ نہیں دیکھی ہوتی ہونے کو مانتے ہیں عذابِ قبر نہیں دیکھا ہوتا ہونے کو مانتے ہیں سوابِ قبر نہیں پایا ہوتا ہونے کو مانتے ہیں رب کی ذات نہیں دیکھی ہوتی ہونے کو مانتے ہیں ارے جنابی والا ہوایں نہیں دیکھی ہوتی لیکن ہواوں کے ہونے کو مانتے ہیں انکلت کی دے ابلیس نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں روح نہیں دیکھی لیکن مانتے ہیں جان نہیں دیکھی لیکن مانتے ہیں اتنی عقیدہ بگر ارب کیوں منن علیکم جدو کملی آلے دی باریاں وے دیفر اینج کیوں گھنڈی ہے اگر ہوتے تو نظر بھی آتے نہ سونا رب نظر نہیں آتا فرشتے نظر نہیں آتے جنت نظر نہیں آتی دوزخ نظر نہیں آتی اب آئے نظر نہیں آتی کیا ان تمام چیزوں کے ہونے کا انکار کرو گے تو پھر رب کی سچی کتاب تو کہانی ختم کر رہی ہے فرماتی ہے خدر للمتقین ساتھ ساتھ چلوں گی تقویٰ والوں کے خدر للمتقین ساتھ ساتھ چلوں گی چونکہ یہ ہدایت یہ تو بتاؤ تقویٰ والے ہوتے کونے فرمائے اللہ زینہ یومینو نا بلگیب جڑے بغیر ویکھیوں مان لہن کچھ یہاں بہت یار مہربانی کا نہ رہنا مارو وقت بچاؤ میرا بھی تاپنا بھی ایک پر یہاں کھو سبحان اللہ وہ تقین کونوں تھے اللہ زینہ یومینو نا بلگیب جڑے بغیر ویکھیوں مان بغیر ویکھیوں مان بغیر ویکھیوں مان بغیر ویکھیوں مان جڑے ویکھ کے مننگے عوصیہ بھی اکھوانگے جڑے پناہ ویکھوں مانگنگے مننگیوں مدقی اکھوانگے اور جنہ نو تقویٰ نور مل جائے گا اور نوازتے بھی لائے تب ہوا کھول دیتا جائے گا آگے چلتے ہیں اسی چٹر کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیں تعلیمات بھی آ جائیں گی تعلیمات بھی آ جائے گا امام الانبیاء کی ختم نبوت کو مانے سرکار کی شفاعت کو مانے سرکار کی حیاتِ طیبہ کو مانے سرکار کے تصرفات اختیارات اور موجزات کو مانے صحابہ کرام کی عظمت کو مانے تمام اہلِ بیتِ اتھار کی پاکیوں کو مانے اہلِ بیت میں بھی کنتی کا قائل نہ ہو اور صحابہ رسول میں بھی کنتی اور چانٹی کا قائل نہ ہو سبجھو جاؤں گے اولیاء کی ولایت اور ان کی کرامات کو مانے اور ان کے برحق ہونے کو مانے اور پھر کیا کرے تقوی والا ہو جائے اے میرے پاک نبی تقوی والا ہوتا کون ہے فرمایا یؤمنون بالغیب جو بغیر دیکھے مانے وَيُقِيمُونَ صَلَا نماز قائم رکھے نماز پڑھنا اور چیز نماز ادا کرنا اور چیز نماز قائم رکھنا اور چیز ہے میں نماز کو قائم رکھنے کا مفہوم آپ کو سینا جناد بغدادی علی رحمت کے پاکیزہ الفاظ میں سنانا چاہتا یہ مسجد کے ستون ہیں ان پر مسجد قائم ہے دیوانے نکال دو کھڑ کے اندر وازے نکال دو ساری دیوانے نکال دو ستون موجود رہے مسجد قائم ہے اچھا کونو ساتھیں لفظن کال سمجھو حضرت جنہید بغدادی فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ فجر کی آپ نے پڑھ لی اور اگر آپ زہر تک زندہ رہے تو پھر زہر کی بھی پڑھیں کہ پڑھنی ہے پڑھنی پڑھے گی نہیں پڑھنی پڑھے گی نہیں علم دی دنیا بیچ اے جملہ شرطیاند ہے پڑھے گی آپ کو یوں کرنا پڑھے گا پھر ہم بھی یوں کر دیں گے کہ ایمان شرطان لاندہ نا نہیں شرطان لاندہ نا نہیں فجر کی ہم نے پڑھنی اگر زہر تک زندہ رہے تو پڑھیں گے اور پڑھنی ہے اب جب زہر پہ پھر پروردیگار کے دروازے پہ جانا ہے تو پھر فجر سے لے کے زہر تک کوئی ایسا کام مت کرو کہ دروازے پہ جاؤ اور زلیل کر کے واپس کر دیے جاؤ زہر کی پڑھنی اگر اثر تک زندہ رہے تو پھر پڑھنی ہے اس لیے کہ اللہ کا حق ہے بندے پر تو اب زہر سے لے کے اثر تک کی ملاقات کے درمیان ایسا کوئی کام نہ کرو کہ اللہ سے ملنے جاؤ اور ملاقات نہ ہو دروازہ ایک کلم کھٹ کھٹاؤ اور وہ کھلے نہ عرضی کرو اور وہ کپول نہ کی جائیں مسئلہ سنننا سنننا نہیں جب اللہ ایک کی بھی سن لیتا ہے تو اتنے مجمع کو کیوں اکٹھا کرتے ہو اوپندے دیو پتروں مرتے دم تک خدا کو سنا سہی رہو گے قبول کب کروا ہوگے مسئلہ رب کو مسئلہ پروردیگار کو سنانا نہیں مسئلہ تو پروردیگار کو منانا ہے سنتا تو وہ ابلیس کی بھی ہے مانتا صرف جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام کی ہے سنتا تو وہ لہین نمرود کی بھی ہے مانتا صرف جناب ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام کی ہے سنتا تو وہ ابو جال اور ابو لہاب لہینوں کی بھی ہے مانتا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے سنتا تو وہ یسید اور یسیدیوں کی بھی ہے مانتا صرف میرے پاک حسین اور حسینیوں کی ہے سنتا تو وہ مرزے قادیانی کی بھی ہے مانتا صرف جماعت علی محدث علی پوری کی ہے تمہیں سنانے کی پڑی ہے ہمیں منانے کی پڑی ہے جب سندا ہے جب سندا ہے جب سندا ہے ہم نے سارے بندے کیوں کچھے کرتے ہیں ہم نے کہا بندے اس کی ایک کچھے کرتے ہیں کہ یہ سارے تو ایسے نہیں ہے کہ یہ کینا کبور ہو کیونکہ میرے رجپان نبی علیہ السلام صاحب جو فرمائے آپ تک میری عباد میرے رجپان نبی صلی اللہ صاحب فرماتے ہیں جہاں میری امت کے چالیس مومن کلمہ پڑھنے والے جہاں ہوں گے چالیس میں کوئی ایک اللہ کا مقبور کوئی ایک مقبور چالیس میں ایک اسی میں دو ایک سو بیس میں تین ایک سو ساٹھ میں چار ایک سو میں پانچ یا دو سو کلمہ پڑھنے والے جوہاں ہو پانچ مقبولوں پہ جب کرم ہوگا تو مجھ جیسے بھی کمیں بھی پہلا پاہ ہو جائے سوالہ 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 فرمائیات بھی نہ دیکھے مانتے ہیں سوالہ مماز قائم رکھتے ہیں سوالہ امہ رزقناہم یونفکو سوالہ 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 مجھل کے برو سبحان اللہ سوالہ سرائت سکریم اللہ رسالہ یونفکو تحقیم حقیم حقیم یونفکو حقیم مصطفی علیمات 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 ہم نے انہیں جو عزق اللہ فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں سال کے سال نہیں کمجھو چاہئے سال کے سیسر بھی نہیں جمعات کے جملات بھی نہیں گیارمی کی گیارمی بھی نہیں سوالہ کرتے رہتے ہیں مرے گوٹ پرانے مجید کا فرمان میں پڑھ کے دھولا با کو کوئی کرتا کرنا چاہتا ہوں میرا رہا فرماتا ہے انما ولیوکم اللہ ورسولہ سہلا عمان لاتین یقیمون سلاتا فیعوتون سکاة فہم لا گئوں سوفان اللہ عمان اللہ اسی بول دے جاؤ نشانا میں سرانا جاؤنا سوفان اللہ اے مومنوں تمہارا ولی ہے اللہ سوفان اللہ اللہ ہی ولی نہیں رسول اللہ بھی تمہارے ولی ہے جب ہمارا ولی ہے ہاں ہے اور رہے گا تو پھر اپنے بعد کملی باتے آقا کو ہمارا ولی کیوں منیا فرمایا وہ حافظ ہی کا جو کسی اور کو حافظ نہ بنائے وہ عالم ہی کا جو کسی اور کو حالم نہ بنائے وہ سنوی ہی کا جو کسی اور کو سنوی نہ بنائے فوق بستد ہی کا جس میں نماز میں پڑھی گئے فوق بھنی ہی کیسا جو کسی اور کو بلایا کرنا نہ بھرما سکتے فوق بھنی ہوں پخیروں میں کسی کے پخیروں میں ہے اور میں تو خلیر سے خاند آتوں تو جب بھنی ہوں تو پھر مجھے کسی کو بھنی منا نہ تجھے کوئی حافظ ہے تو کسی کا حافظ منائے کوئی مسٹری ہے تو کسی کو مسٹری منائے کوئی کالیگر ہے تو کسی کو کالیگر منائے اور اگر آپ بنی ہے تو پھر کسی کو بنی بنائے مالک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو چیزیں ہیں کلمے میں تو ہمارا ولی آقا جی ہمارے ولی یہ باقی اندھی کانی کیوں چھیڑی ہے فرمایا کملیہ لے دیرے وفادار ہوں گے انہوں نے کملیہ لے دے بھوئے تو خیر نہیں ملے گی کیا حافظ جعبید صاحب کی بھلا اپنے شاگردوں کو پابند کرتے ہیں تو اس بات کے بھائی تم یاد کر لے پتر اگے کسی نے کہا ہے اتنا پڑھا دیکھو لوگوں کے پاس کتنا بھول ہے کتنا اناد ہے کتنا بغض ہے کتنا وبا ہے تو کتنی پریشانی ہے آپوں بھول بھی بنای جانا ہے اللہ ولی ہونے دے نہ تے کسی نے ولی بناوے آپوں حافظ بنای جانا ہے ہم نے ہم نے ماشاءاللہ سے پانچ ہزار حافظ بنا دیئے اور توں کلیاں کلیاں پانچ ہزار بنا دیتے تکمیلیہ اللہ ہونتا کہ اپنی عمد دیچ کوئی لکھا کروڑا بھی نہ بناوے کچھ یہاں بول یار مہرمانی گا ویسے تو اللہ زینہ آمن وقانو یا تفتون کے تحت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہر مومن اتنا اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے جتنے اس کے ایمان کا درجہ ہو سید بابا میری لائبریری میں تاریخ کی کوئی کتاب نہیں نہ میں کبھی دیئے نہ میں کبھی پڑیئے میں نے مجھے جائل سمجھو آپ آپ جائل سمجھو کہ تم میرا کیا بھی گرد ہے اچھا میری لائبریری میں یہ لکھی ہوئی تقریلوں کی بھی کوئی کتاب نہیں کچھ حدیث ہیں کچھ تفاثیر ہیں اور اس کے بعد جو کچھ آئے وہ امت دیا بابیاں دیگا لیں تصوف الحمدللہ تو انہوں کسی دور دا بھی کوئی چاہی دا ہوگا ہے کوئی کتاب انشاءاللہ میں تو انہوں کتاب دے نہیں دیا یہ سخابت نہیں کر سکتا تو انہوں میں گل ضرور داست دیں گا بھی یہ کتاب فرانے دے لکھی اور میں نے تجربہ کیا حضور شاہ صاحب زندگی میں بندہ پاہ میں جائل ہوگئے پاہ میں نان پڑ ہوگئے پاہ میں بے سمجھ ہوگئے پاہ میں میرے بلالا جائی ہوگئے جدو را بنے یا سوڑے یا بنے یا گالہ خالی دیکھتا ہی روے نا پاہ میں سمجھ آوے نہ آوے کلیجہ نورانی ضرور ہوں گا گال پلے پمے نہ پمے دماغ محتر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ چھتھی کو ہمارے بزرگوں نے آدھی ملاقات کنا دیا تھا اگر کسی کے عزیز کی چھتھی آدھی ملاقات ہے کہ کسی باب میں دی کتاب بھی تو پھر ہوتی پوری مجلس سے نہ سہوڑے حضرت رومی نے فرمایا سی کہ صحبت سالح دورا سالح کنا دی صحبت سالح دورا تالح کنا دی اور اگر میرے کسی عزیز کو فارسی سمجھ نہیں آئی تو پھر میں فارسی کا ترجمہ پنجابی میں کر دیتا ہوں کھڑی والے پیر کی بولی میں آپ فرما تے ہیں کہ مندے بندے دی سہوڑ بندے میں جی میں دکان لہارا کپڑے پاں میں چھنڈ چھنڈ بھائیے چھن کا پہنڈ ہزاراں تے چھنڈ بھائیے سہوڑ بھائیے سہوڑ بھائیے اجی میں دکان لہارا خوش مو بھائیے ہنڈے یہ نہ نہیں ہے تے ہنڈ آڑ ہزاراں اللہ حکم حکم الحاکمین جللہ جلال اخوان ارشاد فرمایا میں ولی مومنوں مومنوں تمہارے اور میرے رسول بھی ولی تمہارے اور ایمان والے بھی ولی تمہارے اور وہ ایمان والے جو ولی ہیں تمہارے ان ولیوں کی پہ جان کے نماز قائم رکھتے ہیں و یقتون الزکا زکاة دیتے رہتے ہیں میں اب تعلیمات کی طرف آ رہا ہوں عمل کی طرف آ رہا ہوں اس لیے کہ جس چیز کا علم ہو اس کے مطابق بندے کا عمل بھی ہوتا ہے عمل اگر نہ ہو تو سمجھو علم نہیں تو تیتے بندے چاہیے فرق ہوں میرے حضور نصیر ملن رحمت اللہ تعالی آپ حضورت داتا علیiries ویری على رحمت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اے ایشیا بے جڑی جماعت ہے نا اللہ نے آلیولینی میڑا داتاو نا والیولینی جماعت نہیں پارلیمنٹنا چیئر مین ہے حضور نصیر ملت فرمایا کرتے تھے ولیان پارلیمنٹ ہے نا داتا صاحب اس پارلیمنٹ میں چیئر مین ہے اے ولیان دی پارلیمنٹ چیئر مین اے دیکھو لو کسی کچھی آسرکار اے گلدس ہو بھئی کسی بندے نو آلم ڈکلیئر کرن مستے تو اڈا کی طریقہ کھا رہا ہے کو بندے کو فتوہ لیندے ہو کو مسئلہ پوچھ دے ہو کو سوال جواب کر دے ہو کو ٹیسٹ انٹرویو لیندے ہو کو دی پیچھے نماز پڑھ دے ہو کو دی قرار چھون دے ہو کو دیکھو لو گل گفتگو چھون دے ہو کو دیکھو لو تقریر کرن دے فرمایا نے کچھ بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے اس لیے کہ تقریر سننے پر کم نتیجہ نکلتا ہے میں پڑا کرتا تھا کراچی میں یہ کوئی ایٹی من ایٹی ٹو کی بات ہے تقریری مقابلہ ہوا انجمن طربہ مدارس حربیہ کے زیرے ہے تمام اگست چودہ اگست کی حوالے سے تو ایک ہمارے دوست نے تقریر یاد کر کے آئے تو وہ انہوں نے تقریر سنی میں آپ کو یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے صرف تازہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کو ہسنے کی اجازت نہیں مسکرانے کی ہے وہ سنگی سنڈا کھلوتا تھے انہیں تقریر کی تھی مقابلے چاہے اسی تقریر کے دنوں رٹھ کے کہندہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں آتش جوان تھا اور قائد یعظم سیلکوٹ آئے تھے اور میں نے انہیں اپنے غریب خانے پر بھلایا تھا اور انہیں میرے لگ غریب خانے سے چائے کھول سرمائی تھی اٹھارہ انہیں بھی سال دا مندہ جس نے ان دنوں کی بات ہے ایک غلق رہے تھے انگوشت بدلنا تے سامائین ہونا ہی ہونا ہے وہ جس نے فارا ہویا چھڑا بیلی زی اسی بجیہ جاویے دے یہ تو کھڑی تقریر کی تھی ہے گندہ اللہ دی قسمیں کو کب میں ایک نفس اگے پچھے نہیں کیتا جنج لکھی تھی انجی کی تھی ہے یاد کر کے وہ بعد بتا چلیا بھائی وہ خطاب زی حضرت قبلہ سلطان الوائزین ابن نور مولانا محمد بشیر صاحب کو ٹلوارا ہم آلیانا میرے داتا علی اجبری نے فرمایا نہ تقریر سنتے ہیں نہ مسئلہ پوچھتے ہیں نہ فتوہ لیتے ہیں نہ اسے کوئی ناد شریف سنتے ہیں نہ کوئی قرآن کرواتے ہیں نہ کوئی چیسٹ انٹریو لیتے ہیں سونے ہاں پھر کسی بندے نوں عالم ٹکلیئر کرنا مستے تھوڑا طریقہ کار کے آئے فرمایا جس کو جتنا کملی والے کی سنت میں غرق دیکھتا ہوں اتنا ہی اس کو عالم جانتا ہوں جتنا کسی شرس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں غرق دیکھتا ہوں اتنا ہی اسے صاحب علم جانتا ہوں اس لیے کہ علم قید خبر ہونے کو اور جیسے خبر ہو کہ گجران والا کدھر ہے وہ دائمائی نہیں جاتا اسی سرک میں جاتا ہے جو گجران والے کو جاتا ہے اب سنیے حاکم الہاکمین نے فرمایا یوں جو نہ زکاة یہ زکاة دیتے ہیں پربردیگارِ عالم میں ان کے سب سب کے جو امام ہیں اور جن کے صدقے میں صبح قیامت تک ملایت بڑتی ہے ہم اہلِ ایمان کے مولا حسد اللہ حرغالِ امام المشارع کے والمغار حضرتِ سیدنہ علی شیرِ خدا کررم اللہ تعالی بجھل کریم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ ایک ایسا شخص تھا جس کا نکاح جب سیدہ خاتم میں جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لختِ جگر کو بنایا اور فرمایتی ہے اگر کدھر کوئی چیز ضرورت پہ جائیں تو میرے علی کو نہ مانگیں میرے کو آ جائیں کیونکہ ادھے کول علمتیں بڑھیں لیکن پیسے کوئی نہیں اچھا پیسے ہیں نہیں تو جو دو نہ ذکار مجھے نہیں معنوم کہ آپ تعلیمات کا مفہوم کیسے سمجھتے ہو کہ تعلیماتِ علیاء کسی کو نہ رہا ہے تعلیماتِ علیاء کردارِ علیاء کا نہ رہا ہے اور علیاء کا کردار علیاء کی تعلیم اس لیے کہ ہم نے تقریریں کر کے ابھی پچاس منوں کو نمازی نہ بنایا میرے غریب نماز نے خالی نگاہوں کا خطاب فرما کہ نوے لاکھ شبوں کو کلمہ پڑھا دیا یہی تعلیم ہے اور یہی کردار ہے سمجھو چاہوں گا میں آپ کی یو تو نہ ذکا ذکاعت دیتے ہیں جو ان کا بڑا پیر ہے اس کے پاس تو پیزہ ہی نہیں ہے اچھا کھانا گھر میں نہیں پکتا اچھا دستر گھر میں نہیں ہے تو ذکاعت کب دیتے ہیں ذکاعت تو وہ بندہ دے جو صاحبِ لساب ہو تجڑہ بندہ پر ہی ساری ہے یادتے ظاہری صاحبِ لساب ہی نہیں ہو انہیں ذکاعت دیتی نہیں انہیں اس بندے دا عمل ویک ہو گئے یہ رب دی گوائی ہے اللہ فرمادہ ہے جو مومن ولی ہو وہ ذکاعت دیتا ہے میں انتوانو ایک نمبر دی تعریف بیان کرنے لگا تھے او دی روشنی ویچ دو نمبر نو خودی چاند لڑا میں نو ایک نمبر مجمیچ ایک نمبر سٹیج تے ایک نمبر ممبر تے بے دو نمبر دی گل کرن دا دلی نہیں کرن دا میں ساری زندگی اپنے پاک نبی علیہ السلام دے ممبر تے بے کہ یزیدیاں دی گلتے کی تھی ہے کسی یزیدیاں نا نہیں لیا اتنا کھا یزیدی سی یزیدی سی یہ بھی مجبوری ہے ورنہ یہ لفظ بھی میں اس پاک ممبر تے بے قدا کرنا سے تیار نہیں چونکہ ممبر تے ہی میری آقا حسین پاک کار میرا ہمیں تگلان میلے تیریاں ہونے دیکھیں وہ میری مجبوری ہے رستو علاوہ میرے کو راک ہوئی ہے میں کتی زندگی کسی یزیدیاں نا نہیں لیا لوگ دورے شجریں زیاد لگتے ہیں کیوں آپ اپنا اپنا شوق ہیں بسم اللہ شریف کے علم چیزا فاؤنا چاہیے لیکن یزیدی تو نا نہیں لیا جلائی اللہ وفت دے انہیں ہی بدے دے چنگانے اتنا نا کافی نہیں بہت وہ یزیدی ہے اتنا نا کافی نہیں بہت یزیدی ہے بچھے ابن فلائی ابن فلائی جب یزیدی ہے اٹھے آن بول سبحان اللہ جو دون زکاة یہ زکاة دیتے ہیں اب جو اللہ کا پلی ہوتا ہے وہ ایک زکاة نہیں دیتا وہ تین زکاة دیتا گاج کے بول سبحان اللہ اور میرے لجبال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب پہ تین زکاة ضروری آقا جی کس چیز کی فرمایا ایک مال کی ایک علم کی ایک صحیح تھوڑی جی زکاة کر دو ایک مال کی مال ہے تو زکاة دو مال نہیں ہے تو علم ہے تو اس کی زکاة دو اور اگر علم میں نہیں ہے تو صحیح تو ہوگی زکاة ضرور دو میرا خیال ہے کافی سردینہ موسم ہے تو میں کافی سردینہ موسم ہے تو میں کافی سردینہ تنگ پھنگ بہا گیا اگر میں نہ آتے زکاة کڑی سوستہی توجہ چاہی دیئے مال ہے تو زکاة دو علم ہے تو زکاة دو صحت ہے تو زکاة دو کیا کرو زکاة دو کیسے فرمایا اگر مال ہے تو پھر نساب دیکھو نساب ہے تو پھر سال پورا ہونا کیا انتظار کرو جو ہی سال کی گڑیاں سوئی پہ سوئی آن پہنچتی ہے بس زکاة دو سو میں سے ڈائی اللہ کے بناو گے پارٹی کے نہیں اللہ کے بناو گے قیلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین اس پوچھا گیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سونیا ایک علیہ وسلم مدین کی فرمایا اتعام الجو پکھے نو کھانا پوا یا رسول اللہ پکھا با اجازتے اردہ وے فرمایا با اجازتے مسلا نہیں پکھڑ لگیا آقا جی اگر پکھا ملان دے مالک کو فرمایا ملان دے مالک ان دی گال نہیں ان پکھڑ لگیا اور میں چونکہ پیدائشی مولوی ہیں کہ مولوی ہیں پردادے تلائے کے جنہیں 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 روحے جاننا میں اگر کوئی دعا ملدہ ہو ہم دے دعا ملندہ لیکن اوہ جہار میں لے روٹی کھان تو پہلے بعد اے دعا ماہ ختم چکے تو سی منگوان دے رہے تو وہ ایڈا چنگا کام بھی نہیں کہ دی اپنی مطب تو بغیر بھی خواہ کرو سبحان اللہ پھر ضرور نہیں ہے کوکب صاحب نکاح ختم پڑے پھر پانچ میٹ دعا مانگیتا ہے پھر دو روٹیاں دینی ہیں پکھے نو کھانا خواہو ختم پڑنا جانگا یا نہیں سبحان اللہ نہیں نہیں تسی ساریاں نو گالس سمجھ آگئی ہے لیکن تسی اس پاسے چرنا نہیں جاندے مولوی روٹی کھا جائے تو دعا بھی نہ مانگے اوہ بندے پکھے نو کھانا مولوی نو نہیں پکھا جیڑا بھی ہے پاہ میں بادشاہ کیوں نہ ہوئے اس ویلے پکھرگی ہے روٹی کھوا پاہ میں مزدور ہے اس ویلے پکھا ہے تیرے کولے تیرے باسے چاہتے تو انہوں کھانا کھوا سکنے جو کھوا سکنے کھوا اور مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر چاہتے ہو کہ رزق بڑے کھلانے کی عادت ڈال دو رزق بڑھتا جلا جائے گا حضرت باعجد بستامی اگر احمد کے بارے میں غالباً میں نے پڑا غالباً کا سہارا لے رہا ہوں علماء کے لیے دوسرے ہو جی میں نے پڑا کہ کوئی شخص آپ کے خدمت میں ملنے آیا اور آپ کے ایک خلیفہ صاحب تھے آپ نے اس کے پاس بھیج دیا وہ بڑا بندہ چنگا بندہ ہے انہوں جا کے ملتے تیرا جڑا ہے سلسلہ اور سہارل ہو جائے گا اس کے پاس چلے گئے وہاں جب پہنچے تو گھر میں دروازہ کٹایا اندر سے آواز آئی پون حضرت صاحب سے ملنا ہے حضرت باعجد بستامی کے جو خلیفہ صاحب ہیں اور گھر والوں نے کہا کہ وہ اپنا جو ہے وہ جانور مویشی لے کے جنگل میں گئے ہوئے مویشی چلانے چھوگانے کے لیے کڑا رستہ جائے گا اے فرانے فرانے رستہ چلا جا آگے وہ ہی ہوں گے اس لئے ہوتے پہنچا بابا جی جناب پتھر تے بیٹھے نماز پڑھن پہ تے گاں وہاں آتے مجھاں تے جناب والا بکریاں تے پیداں تے اٹھانا ٹیر تے کھوتے تے جناب پوڑے تے کیا بات کوئی سہگھنے بھی تک آدش وہ جس لئے بابا جی نماز کو فارغ ہوئے تے کھانے لگ انہیں پچھا فرانے صاحب تو سنی ہاں فرمایا ہاں یہ مال میں وشی سارا دوال ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے تے فوراں وہ میرے برگا ملوی زینہ ملوی فوراں بولیا نہ مردان اس دنیا دوست دارت میں تو کسی جنہ تھی تلاش چاہیا سو کہ کوئی مرد ملے گا مرد وہ تو نہیں ہوندہ جوڑا ایڈی دنیا کٹھی کر کے رکھی ہو وہ رابدہ مرد تو نہیں ہوندہ وہ مرد خدا تو نہیں ہوندہ آپ مسکرائے فرماڈ لگے تیری گال میں نے سمجھ آگئی ہے لیکن ہون چل چلیے آپ نے اشارہ پروائیا سارے ڈنگر چو پائے جڑے ایسان آپ دے پچھے پچھے بابا جی اگیا بغیر لاتھی سوٹی تو بغیر لاتھی سوٹی تو بغیر لاتھی سوٹی تو ساڑے کنوں اپنے بچے نہیں جنابی والا ستے رات دھر دے رابدہ بندہ جنگرانو بھی شدیاں کر چاڑنا رابدہ بندہ ہونے ساہی رابدہ بندہ اچھا ہونوں میمان نال نال لے کہ آپ کا ارتشیب لیا ہے نماز ایشہ پڑی میمان نوں سونا نگر کھلایا تو انہوں فرمایا ہے بستر لیا دے سو جائے تھکے ہیں دوروں آیا تصویر دا ناشتہ میرے نال کرنا اس میرے اٹھیا جناب پیتا بلداد دی روٹی نے اتنا مزال تا سی پوکھیانوں کھانا کو آؤ دعا خود منگو پاہویں پنجابی جمعوں کو یا اللہ میری اممہ نوں باکش میری اببا جی نوں باکش میرے دادا جی نوں باکش میں عربی جتنی منگا گا شاید اثر نہ ہو بیجرہ توں پنجابی جب اپنے پیو واسطے منگیں گا رب راضی ہو جائے گا ختم تیرے ذمہ نے اچھا ناشتہ کر کے نا ان جناب تو چڑھی نا تے مخلوق خدا شروع ہو گئی آنا ایک ماہ آئی بابا جی پچے پوکھن گھر کھان نوں کو نہیں فرما اوہ گان دودھا لیے اوہ کھول کے لائے جانا ہے ایک اور آگئے بابا جی بری وہاں تیرے آنے ہیں کچھ اوہ مجھ کھول کے لائے جانا ہے ایک بابا آگئے بابا جی مزدوری کر لیے سمان کو نہیں اوہ کھوتا کھول کے لائے جانا ہے ایک اور آگئے اوہ دور جانا ہے سفر کرنا ہے سواری کھول اوہ کھول کے لائے جانا ہے جیسے لئے اس تقسیم دل تقسیم مجھے زور تھی نماز دا وقت آیا نا تے آپ نے فرمایا آپ نے جانا یا رکو گے کہنے لگا نہیں حضور اجازت دیو بھائی نماز ترنل پڑ کے پھر میں نکلنا آپ نے فرمایا کل ایک حال توں آکھی زی میں ایک بھائی پھر سننا چاہتا تبجھو دے بھی یہ علماء تے سننے اللہ انہوں نے مزید ذوق تے شوق تے کامیابیاں تے دو ماں جانا نیا خیلاتا نسیب فرمائے اے دے میرا سنگ بڑا سونا نبارن میمان نواز نے اللہ انہوں اس جذبت مزید ذوق اتا فرمایا تُسین طبعہ جانا سنئے انہیں کیسا ہی میں شرمندہ ہوں میں نے غلط کہہ دیا فرمایا نہیں میں سننا چاہتا میرا دل چاہتا ہے کہ اب وہ بات تو پھر کہے اس نے کہا جی میں اگلا کیسی نہ مردانست کہ دنیا دوست دارت آپ نے مسکرا کہ فرمایا اگر دارت برائے دوست دارت اگر دارت برائے خود نہ دارت ہاں اپنے ہستے نہیں اگر دارت برائے دوست دارت آپ نے حرمایا انہیں سارے میں کٹھے کی تن کہ جس لئے مکنگے اللہ منہو ہور دے دے لے گا پھر مکنگے اللہ ہور دے دے لے گا پھر مکنگے اللہ ہور دے دے لے گا پھر مکنگے اللہ ہور دے دے لے گا اللہ میں نے آٹھا روکی دے ہیں میں کھلائی جانتا اس لئے مک جائے تکن دا میں آتے خود ضرورت ماندے career میں اپنے مستے نہیں رکھے آتے انہوں تو ضرورتی کوئی نہیں اور دینہ تکے آنا دینہ کھلائیے یو دعنی spoken ولی کے لئے زکاعت کا دینا ضروری ہے ولی کے لئے زکاعت کا دینا ضروری ہے ولی کے لئے زکاعت کا دینا ضروری ہے مال ہے تو اس میں سے زکاة نکالو اچھا علم ہے تو اس میں سے بھی زکاة نکالو اور اگر صحت ہے تو اس میں سے بھی زکاة نکالو اگر نبیوں کا نبی پھٹی کافرہ عورت کی پنکلی چوک کے انہوں کار پوچھا سکتا ہے تو یہ تقویٰ کی تو سکھیار اپنی جوتی بھی ستھی نہیں کر سکنا ہے نہیں حضور ہم آپ کی خدمت کے لئے سیاہ بھارے تھوڑی خدمت کی میرے نبی سارا دن صحابی انتظار میں رہتے کہ سونے نبی پاک دی ہیں جوتی ہیں چکڑی ہیں سرکار نوزو کرانے ہیں سرکار واسطے پوڑی پانی ہیں سرکار واسطے چادر پانی ہیں لیکن کارجا کے میرے پاک نبی نے بیق وقت چھے چھے ست ست ازواج متحرات دی موجود کی پانی خود پیتا جتی خود گنڈی بھئی بار اگر غلام نہیں میں نو جناب والا کوئی زہمت کرن دین دے تے او میری خدمت کرن دین دے انہوں میں خدمت روک دا نہیں لیکن خود کجھ کر کے کرو خبر تے بار کٹوا سکنا اچھیاں بول اچھیاں بول مہربانی فرما سید کی زکار دو اللہ کے بلوں کی خدمت کرو اس لیے بابا ساتھی نے کہا تھا کہ طریقت بجز خدمت خلق نیس بتسبیح ہو سجادہ ہو تلق نیس بتسبیح ہو سجادہ ہو تلق نیس تسبیح پڑھیں گا تُو سواب کمائیں گا سجادہ تے بے کہ تُو لوکانو جناب والا بیعت کریں گا لیکن ایک گل یاد رکھی اگر کسی اللہ دے بندے دا دل تُو جت لیا تے او تسبیح پڑھنا نہیں جتیا جا سکدا ماز جناب والا کے دیتے بیعت جناب نہیں جتیا جا سکدا ماز خدمتان کرانا نہیں جتیا جا سکدا ایک دل اگر تیرے کابو آ گیا اے جناب رومی نے اسے واسطے تے نوراندہ سیازی دل پہ دست آور کے حج اکبر آس دل پہ دست آور کے حج اکبر آس سد ہزارہ سد ہزارہ ایک لکھ سد ہزارہ کعبہ دل پہ دستے کہ بیت اللہ کارا رابطہ ضرور ہے پر او سویچ رب ہے نہیں او سویچ رب نہیں او سویچ رب نہیں کہ جے کسی دل جیت لنے گا تا سمجھتو رابط تک پہنچ گیا ہوں دل پہ پہے دستاً رب کی دل پہندر ساولانلہ دل پہنچ میں بھی دیتیاں میں کوئی آڈا خوش نہیں ہوایا منا بھی نہیں کر سکتیا بانے جانتی یہ گل بندے نو بس اپنے آپ تک انٹرول رکھنا چاہیے لیکن میں آڈا خوش بھی نہیں ہوایا گھر صرف اتنی ہے کہ جو تو نزکا مومن نے زکاة دے نہیں ہے جو کچھ میرے کول ہے اتنے تو انہوں کو چھانا ہی بچھانا ہے میں اللہ دی قسمیں یعنی میں نو مفتی دی جری شریعت نے پکی دی تریف کی دیا وہ بھی اس ورہ زبانی یاد نہیں مفتیوں انہوں نے دور دیکھا دے لیکن ایک ہل میں نو پتا جو کچھ تیرے کو لائم اور بھی زکاة دے کٹ نہیں خیال تو اسی میرا خیال ہے زکاة دے اندے موڑے جنے زکاة دے یہ اٹی مٹی ناش جو چک کے پھرنا ہے کسی کے نیوزے کام آجا راتیں دیاری اگر لوگاں کنوں شرمان دیں اپنیاں سونیاں پاکان بلیاں تھے باپ کو پاک نبی دیاں پاک سونی اولاد تھے نسل دیاں سنتاں پوریاں کر اور راتیں نے ریویج کام آیا گا میرے باپو جی سرکار نے ریویج بنیا میں حضور بڑے لالا جی شاہر نصیدین صاحب کے والد اگرامی سید غلام مہین الدین کی لانی رحمت اللہ تعالی جرا شائری مشتاق تخلص فرما دے سن انہوں دے وسائل تو چوتھا دیں اگرامی سیدھے گیاں حضور نصیر ملدی بارگائچ ناظری دین واسطے میں پہلے ہاں لالا جی سرکار دی خدمت ایک دیسی پوچیاں کبر مبارک دی ایک ماہی بڑی بیٹھی فرماڈ لگی لالا جی تیسرا دین نے بچے پوکھن پھوڑے دراب دی لعنت ہوندھی میں جو سنے ہیں جو دیکھیا ہوتا ہوندوا سنے ہیں لالا جی تیسرا دین نے بچے پوکھن اچھا میں اس خاتونوں نے نہیں جانا میں اس خاتون دا بولیا انہیں کپڑے کے جو پائے بڑی ساری چادر رکھی اس سارا کچھ میں ذہن چھ رکھیانا تو میں نس کیا ہے شاہ نصیر علیہ رحمت دی بیٹھا کے جب میں کہا حضور ایسے رانگ شکل دی ایسے ستنا دے کپڑے پائے اتنی بڑی چادر پائی ایک خاتون لالا جی دے قدمج بیٹھی بول دی ایس طرح دی بولی بول دی شاہ نصیر نے فوراں اوڈا نان رہا تھا اپنے خلالوں نے کہا اس آکھ ہی در مرے اسے جا وہ جس میں مائی آئی نا فرمان لگے پنجاس حال اگر تدہ ملنا ہے پیار پیونی کبر نہیں مٹی تا سوکن دے نا میں بھی پلن تا نا لگا راتی مانی راتی خدمتہ کا دیاری اگر شرمان دی فاروق اعظم راتی پھرے صدیق اکبر نے راتی ملے آ میرے پاک نبی دا پاک نمازہ زین اللہ عبیدین جدو ویسال مبارک آیا پہ پشت مبارک تا ہے پوریاں پہ ہی ہیں جس طرح مڈی ہیں پوریاں چک پڑھا لیا مزدورانیاں پہ ہی ہیں دنیا ہے رہاں شہزادہ نبی پاک یہ جرا سلسلہ ہے یہ لوگ وہ جو چکتا بہت زیادہ پشتا تھے دھاگ پیڑھا پوریاں بن جانے ہیں ایک ہی مسئلہ ہے بعد پتا چلے ہیں بھئی سرکار امام زین اللہ عبیدین دی نگرانی بچ پانچ سو غریب خاندان پڑھ دیسا پہ خدمت کام راتی پوچھ آنا میں نو نہیں یاد میں جدودی سرکار دی نات پڑھنی شروع کیتی ہے انیسو بہتر تہترچ آج تک میں کوئی سیزن چی کوئی نات پڑھی ہوئی آج کل سیزن ہے اور سیدھے سلاج مکدہ مرم چڑھ جاندہ مرم شروع دے سلاج سفر ہی سفر ہے سفر ہی سفر ہے اللہ رسول دی کت میں سفر ہی سفر ہے گھاسہ گیانہ دن رمضان شریف تھے اس دو بعد کدھرے دس گیانہ دن مزید اس حال دے پورے دن میرے گھر چھوٹی ہوں نہیں سفر ہی سفر ہے آج میرے چاچا جی تین وجہ نماز جنازہ سی میرے گران کشمیر مزفرہ بار آج میرے چاچا جی جنازہ نماز جنازہ سے فالج بیمار سن کافیر سا تعلیم کٹی نے آج انہوں نے نماز جنازہ سے دن بڑھے میں تو اڑنو گل بھی نہیں کی اس وقت کہ انہوں نے دعا دے دیں 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 ہمیشہ کہ جنہوں نے اتنی بد اتباری جی بچائیے کہ وہ آپوں بھی مر جانتے کوئی یقین کرنے سے جا لئی کہ پھر چھوٹ کر کر نہیں بہنی بہنی بس آہ نہ کر نبوں کو سی زہم پہ سخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی یہ عشق ہے دل لگی نہیں ٹھیک ہے میں رستیج اپنے تمام عزیزہ نے باری باری جدہ نمبر کھل دا رہا میں فون کر دے رہا وہ میں معاف کر دینا میرے مجموعی سے اور اے اللہ ہونا میرے عزیزہ نے خوش رکھے کہ وہ اتنے عالی ظرف لوگ نے کہ کم از کم میری اس طرحیاں کرتا ہی آتے کدی گریفت نہیں کر دیں بڑا اوکھا کام ہے بڑا اوکھا کام ہے زکاة کر دیں جد وکل جتنا اے دیو مال ہے دیو جان ہے مقروق خدا دی خدمت کرو کسی مسکین یتیم نہیں اور کوچھ نہیں تو اسپطالہ چلے جاؤ میں آگر اس کی عمل نہیں کیتا تو میرا بھی بارگاہ جواب دیں اور چونکہ کہا لیں جی کرمی پہ جاندی ہے بندہ بعض وقت پر بڑا جاندہ کچھ بھی نہیں نہ توڑا کوئی بابا نہیں رہا تو اسپطالہ ٹر جاؤ کئی بابے کل مکلے پہ انہوں نے سلام کرو بتا چھو چھو کر کوئی بابا تو انہوں نے انشاءاللہ تھانے باند کرائے گا راتی مسید بند کر کے مسیدیں چاگولاؤ دنیا جو تنسو جائے آنکہ مسیدیں تو اسحاف کرو ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھنا ہے کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں میں نے مسجدوں کے خادموں کو ایمان اور نور کے ساتھ دنیا سے جاتے ہوئے دیکھایا میں حضور شاہ جی جاؤں مسجد آمنہ دوکر اکبر خود ایک خادم بابا جی سن کوئی میں نے خیال ہے باندھوے سال دی منزلہ میں سال ہویا تو نہ نہیں سننسی اور آخری گار میں کر رہے ہیں ہم مزید بہت ہی انگلہ ہے اس لئے میرے ذہن ایک سن لیکن جو کہ ہم مزید اجازت میرے نباس یہ ہر زندہ ملاقات پاکھی انہ دی عادت ہوں نے اسی بابا جی دی غلام محمد انہ دانا سی غلام محمد عشاء دی نماز تو بات انہ ایک ہزار دانے دی ایک تصویر رکھی سی ایک ہزار دانے دی تو کھلو کے پڑھ دے سن کہہ سن اے جو تمہیں بے کے پڑھا تھے اُلج جا نہیں کیونکہ دانے لیادا لیں دانے بھی چنگے موٹے موٹے ایک ازار واری انہ بابا جی نے اس عمر جویں اشارتوں بعد اللہ بھو دا وظیفہ کر کے سوڑا جڑے میرے میرے نال دے میرے چشتی پر آؤ اے تو انہوں کسی غلطہ کیا ہے بھے چشتیوں ہم صرف قوالیاں سننا ہے میرے پیر مہر علی نے جنگلہ میں جا کے اللہ اللہ کیتی ہے ویرانیہ میں جا کے مسلح پایا تے رب رب کیتی ہے اے تو انہوں اے میں کسی خوابہ اے بھی کوئی ایک منصوبہ ہے توڑے میرے خلاف بس قوالی سننی چاہیے دی قوالی ہی نہیں سننی چاہیے دی تے ہون او قوال بھی نہیں رہے تے قوالیاں وچ حفاظتہ کرنا لے او فقیر بھی نہیں رہے جڑے او دوں جناب والا ساز شروع ہوئے تے تم اپنی نگامہ دا اثر شروع کر دیں کہ ایک خبے نہ جائیں روی سجئی ساڑے گلوں پوچھ اصاونا سازان فچ نگامہ دے صدقے محفوظ رہے ہیں ٹھیک ہے او بابا جی جناب اشادی نماز پڑھائی میں بھی نہیں ساں کدھر گیا ساں نائب ساز بھی نہیں ساں اشادی نماز پڑھائی تے او پڑھ دے ساں پہ اپنی تصویح پڑھ دے پڑھ دے آخری دانیاں تک پہنچے تے میں جب تک کارا آگیا مسجد نال بلکل متت سے لیے نہیں اندروں ہی کمرہ بھوا سی دروازہ میرے پوجھنے دا تے کسی بندے دروازہ کھٹایا گیا میں بانے لیکنڈر جی وہ بابا جی ٹیپن تے سروں نہیں پتا کون نے میں نس کیا جا ہونہ بزرگانوں بانوے سال دا بابا انہوں نے میں چوکیا اپنی چولیز رکھیا تے وہ بس وہ میں نے کہنا اچھا خطر اللہ حافظ اشادو اللہ اللہ وابدعو را شریف اللہ واشادو اللہ محمد عبد الرسول اللہ اچھا میں نے وہ اکثر پوشنیوں نے سر کہنا اجنہ میں اللہ ہو پڑھ دا جو کہنا دل بھی اللہ ہو پڑھ دا اجنہ ہو جاندہ میں کہ بابا پڑھ دا ریا کر ہو جائے گا میں نے قسم پروردیگار دی جیدی انعیت دا صدقہ میں کچھ عرض کرنے دی توفیق میں نے ہوئی یہ میں کوئی پندرہ وی منٹ اس بابے دے اے جو دلتے آتھا کیا رہا دل بھی چوبا قائدہ تڑکے بھی دلتے آواز دیا رہے اللہ اللہ اے راتی اے راتی مسجد خادم نے چھوٹی کرا دیا کر اگر بابا ارام کر آج مسجد مہتو نہیں آج مسجد چاڑو میں مار رہا ہے مسجد چاڑو مار کے کر جا کے دو چکییں سابر نہیں اللہ کے چھتا ہو جائے کر سبیرے ٹھیک ٹھاک نہ کرنا لے کم بڑے کوئی کرے سی انما یکش اللہ من عباد العلماء میرا رب فرمان مقدیت حتمی گل اے یہ کہ اللہ کھلو کوئی دردہ جدہ کوئی علموں میں اور جتنے انام یافتہ لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی جائل نہیں ہوتا نبی تو سبحان اللہ صدیق بھی عالم ہوتا ہے پھر صدیق شہید پہلے عالم پھر شہید ولی پہلے عالم پھر ولی اسی واسطے علم کی دو قسمیں ہیں علم قصدی اور علم اعتائی جس کو علم باہ بھی بھی کہتے ہیں اور جس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں اور جناب خزر جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں وَحَلَّمْنَا وَمِنْدَدُنَّا عِرْبَا وہ جنے نوہ اساپڑی پر گئے خاصی چوئی دم عطا فرمایا تھی بس اساہ عطا فرمایا تھی پچھے ماسٹرہ تر چیچنا دی کر نہیں ہو رہے کوئی بھی ولی جائل نہیں ہوتا جو جائل وہ ولی نہیں ہوتا جو ولی وہ جائل نہیں رہتا اچھی آم پھولے سمجھے جی میں کوشش ہی کرنا پھولنا جا ہوں تو پھر کوشش ہی کرنا بس سبق اور سبق اور میری کوشش ہوگی اللہ اللہ سکھوڑا اپنی نگرانیج رکھے اپنی نگے بانیج رکھے میری کوشش ہوگی پاہ میں دس سال تنباد کوشش ہی اسی بحیش تو آگے تو انہوں کو گال سنا ہوں یہ وہ علماء ہیں اور عالم کسے کہتے ہیں حضرت اینی علامہ اینی رحمت اللہ تعالی آپ نے عالم کی تعریف کی فرمائے عالم وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے واقع قولِ رسول فیلِ رسول احوالِ رسول کملی والے پاک نبی نے قدوں کیڑی گل کس طرح آنکھی خوش ہوگی یا نراض ہوگی کیڑی گل کس ولے کچھ یہاں فرمائی یا آہستہ احوالِ رسول میرے پاک نبی نے کس ولے کرڑا کم کی تھا تو جس ولے کی تھا اس لے آپ سے چرے تو مسکرار سی یا نراض گی تجھے 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 دل حاضر ہے تو میں ایک تجربہ دی کل تصن لگا جاؤ اللہ تنہو حرم شریف لے جائے چھے فروری نو سڑی بھی تیاری انشاءاللہ آجی چھے فروری نو ٹھیک ہے تسی چلے جاؤ گارے ہراتے جاؤ سورتے تہوں نہیں جان زدہ پا بنیا لگنین لیکن اگر کدھروں کو کون خودرہ ملے تے بڑھ جان بہر تسی گارے ہراتے اٹھارہ واری جاؤ جدوں جاؤ گے تھک گے نہیں جدوں جاؤ جوں جوں بلندی چڑھو گے تو آڈی طبیعت بشاشت ہم دی جائے گی گارے سورت چڑھنا شروع کرو گے طبیعت بوجھ بھے گا تو اسی تھکاوٹ میں سوش کرو طبیعت کوئی انجانی اداسی جی آجائے گی میں جو پیلے پیلے تجربہ ہویا تو میں نہیں گل سمجھ سکتیا چونکہ میں نہیں سمجھ پایا پھر میں جو گلڑا شیف آیا تو میں سرکال کو حضور ادی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا جڑی طبیعت لے کہ میرے نبی نے جڑے سفرج سفرج کیتا نا اس طبیعت مصطفاد اثر آج بھی سفرج موجود ہے چونکہ حراب آکھ جدو بھی آتا تشریف لے گئے اپنی خوشی نال تشریف لے گئے تو سورج میرا سونہ نبی خوش ہو کر نہیں گیا کمین چونکہ اس وقت مومن اتھے خوش نہیں رہنا جتھے میرے پاک میں خوش ہو کے چڑھ دا گیا مومن جو چڑھ دا جان دا جائے ٹھکڑ دے خوش ہوتا جان اللہ میری عزری قبول فرمائے اللہ اس ودرس نو اس وسیعت نو قیامت آباد رکھے عید معاونین نو خدا شاد رکھے اور اگر میں عرض کرن کدھر کوئی فرچوک میرے امدن یا ساون گنتی کو تاییو یا پروردگار اپنے پاک نبی جسد کے میں معاف فرمائے اگرچہ میری سیلی کسی بابی دے آتی چڑھ دے او بگیر تس سیگا بڑا کیون دے دی آدت اتنی پتلی ہوگی لیکن میں دے حسن کچھ نہیں بگڑ میرا دل کر دب دو چگر میری ارز اتر جائے پاک نبی ملاد چند چڑھ گئے جشن ملاد مناؤ لیکن اگر پورے تری دن تری جلسے تری دے 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 دن چند 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 ملاد اکثر کہنا ہوں نا کیونکہ سادا جی جڑ جی طبیعت میری میں اکثر کہنا ہوں نماز بندہ نام پڑھے ملاد منا این جی جسا پیو پچھے ہی سورے نو چٹھتا رہے سورے نو چٹھتا چند 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 پیو پیو لیکن ایسے نو بھی پچھو نا جی صد بجود چاہے اگر نماز چھڑن واسطے کوئی بہانہ بنایا جا سکتا تو سون آقا حسین رضی اللہ تعالی کو کم کرب بلا دی آخری دن نماز واسطے اے بہانہ ضرور بنا دے پر بر دگارہ تین دن پیاس اٹھارہ تے انہی کیوں تسی چھڑ دیتا اپنا کام آئی تُو پیان سال پہلے جس شہر بے پنج سو مسید سنیا دی سی آج جنا پنج آر ہو رہے کیوں اے دو جی مسید کیوں بنیا سوچ تسی اپنا کام چھڑ میں ایک صاحب عرفان بندے کو بیٹھا تھا انہیں کیا میں مخالفت کوئی نہیں سی ہوں دیتا ہوگئی جن تسی دعا دعا منگ لے منکر ہوگئے سست ہوگئے لا پرواہ ہوگئے تسی جمعیرات 20 سال پابند ہوگئے اللہ نے جگان دعا منکر پیدا کر دیتا تا کہ تسی جاگ ہو تسی جاگ اللہ نے کمری آلے منکر جر کان واسطے ایک غازی ممتاز حسین قادری کھڑوا داتا تا کہ جتنے ضلیل کمینا جر جر نہیں گئے ممتاز حسین قادری ممتاز حسین قادری ممتاز حسین قادری ٹھیک ہے کال سوڑو میں اس واسطے نماز جدو نہیں پڑھوگے صرف ملاد مناوگے پھر کسی ملاد دے منکر نو چھپ نہیں گرا سا میں نہیں پتا بچ پڑھے اول رواج رسم کی رہے میں اپنے ہممون آتے اپنی جوانی جوانی جدو جلوس ملاد نکل دے صفان چکین پانی دے ٹین چکین لوٹ انتظام کی ترانیا پارک پانی نار رکھی جتھے نماز زور تا ٹائم ہویا اتھے آزان ہویا اتھے جرہ کوئی زیادہ بذر اکسی سید سی حالی حالی صاحب انہ مسلح بچھایا جلوس حالی آنے اللہ ہوا خور جتھے اثر آئیے اتھے نماز جتھے مغرب آئیے اتھے نماز جتھے عشاء آئیے اتھے نماز اسی بارہ گھنٹے جلوس دے بجائے پرستہ لی بجائے بانویں گھنٹے جلوس کٹو نماز اک نہ چھٹو میں بیکھنا اس جلوس دی مخالفت کر رہے جیت ساہاں پہ جی چینیان آنے رہے رات تا تھاکہ گیاں تا فجر بھی پڑی پھر میرا کتر بابیان دستی کتر تھوڑا غور اچھا ہو جائے تکیلا کر لی لوڑ کوئی نہیں اے بیل پور سیتھی جی جی سامن بسرکان دستی اپنی ککڑ نو سمال تاکہ دنجھے دے کھا جا کھینڈا ہی نا دے دے پتہ ہی نی لوگ کھوکڑ پیچھا نستے پھر سامن دو پیچھے میرے تو بزرگ ہو میرے اپنا میمان سامن کے امید میری اس بزارش تک بجے فی امان اللہ ایتا موسیقی